بسم اللہ الرحمن الرحیم کاش کاش کے وقت پلٹاتا اور میں سبا کو اکیلہ چھوڑ کرنا چاہتا مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن میں اس لمحے کو تکنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا سبا زارو کتار اپنے گھٹنوں پر بیٹھی رو رہی تھی شاید وہ ایک انجانے اندھیرے کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر دینا چاہتی ہے لیکن ایک صدا نے اس کے قدم کو جکڑ کر رکھ دیا اور وہ صدا میرے دو سال کے بیٹے کے تھی جس کے رونے کی آواز اس کے کمرے سے آنے لگی میرا دو سال کا بیٹا شاید سوتے ہوئے اٹھ گیا تھا اٹھتے ہی اس نے اپنی ماں کو پکارا سب نے اپنے آنسو پہنچے اور روتے ہوئے کہنے لگی آ رہی ہوں میرا بچہ یہ کہہ کر اکمل کے کمرے کی طرف بڑھیں نہائیت ہی اتمنان سے اس نے اکمل کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا میں اچھل پڑا تو جتن کر چکا تھا سبا نے اسے ایک ہی سیکنڈ میں کھول لیا تھا اور اب وہ اندر اکمل کے پاس تھی مہرت اور خوف کے عالم میں اکمل کے کمرے کے دروازے کو تکنے لگا گہرا سناٹا گہری رات گہرا اندھیرہ اور آسیب یہ چار حقیقتیں میرے ارد کرد گھوم رہی تھی مگر میں ان حقیقتوں کو بھلا کر اکمل کے کمرے کے دروازے کے طرف بڑھا دروازہ خاموش اور ساکت میرے سامنے موجود تھا میں نے دروازے کو اچھی طرح سے دیکھا اور پھر اس کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھولنا چاہا مگر وہ نہیں کھلا اپنی جگہ سے ٹس سے مست نہیں ہوا میں نے ہینڈل چھوڑا اور ڈرتے ہوئے اپنے کان دروازے پر لگا دیا شاید میں اندر سے سبا اور اپنے بچے کی آواز سن سکوں مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دیا اندر بلا کی خاموشی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے سبا کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا مگر اب سبا کی آواز آئی نہ ہی میرے نو مولودہ بچے کی میں پیچھے ہٹا اور دروازے کو تک نہیں لگا دروازہ انتہائی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا پر کلہاڑی سے ٹوٹ سکتا تھا میں نے کلہاڑی کو سیدھا کیا اور دروازے کا نشانہ لے کر کلہاڑی دے ماری کھٹک کی آواز گونجی اور کلہاڑی نے دروازے کی لکڑی نکال دی میں نے کلہاڑی پھر پیچھے کی اور ایک پار پھر دروازے پر ماری اس بار کلہاڑی بڑے زور سے پڑی اور دروازہ ہل گیا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر گرے مگر دروازہ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھا اب مجھ پر دیوان کی تاری ہو گئی اور میں کلہاڑی دروازے پر برسانے لگا دروازے میں جگہ جگہ سراخ ہو رہے تھے اور لکڑی ٹوٹ کر بکھر رہی تھی مگر دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا مجھ پر اکتہار تاریخ ہونے لگی میرے بدن میں بے چینی پھیل چکی تھی میں کسی بھی حال میں یہ دروازہ توڑنا چاہتا تھا میں نے غصے کے عالم میں کلہاڑی کچھ اس زور سے دروازے پر ماری کہ ایک چیخ گھر میں کونج اٹھی چیخ کس بلا کی تھی جیسے کلہاڑی اسے جا کر لگی ہو میں دھک سے رہ گیا اور ایک دم سے اکڑ بیٹھا خوف کے عالم میں میں چاروں طرف نظر دڑانے لگا مگر گہرا سنناٹا پھر تاریخ ہو گیا گہری خاموشی میری نظریں چاروں طرف سفر کر رہی تھی مگر کوئی نظر نہ آیا میں نے گردن گھوما کر دروازے کی طرف دیکھا تو الجھن سے بھویں اوپر چڑ گئی پہلے تو مجھے لگا کہ میرا وہم ہے مگر ایک دو بار آنکھیں مل کر جب دیکھا تو صاف یہ منظر نظر آیا کلہاری کی چھوٹ جو دروازے پر پڑی تھی وہاں سے خون کی پتلی سی لکیر بہنے لگی میں حیران ہو کر اس خون کو دیکھنے لگا جو مسلسل بہنے لگا یہاں تک کہ اب وہ فرش پر گر رہا تھا میں سکتے کے عالم میں یہ منظر دیکھنے لگا اچانک میں نے دیکھا خون کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے خون اب تیزی سے بہ رہا تھا میں دھک سے رہ گیا اور دروازے کے ہر سراخ کو تکنے لگا اچانک دروازے کے ہر سراخ سے خون میرے اوپر آیا میں چلا اٹھا بری طرح خون میں نہا گیا خون اس تیزی سے بہ رہا تھا جیسے یہ خون کا سیلاب ہو میرے مو پر میرے بدن پر خون اس تیزی سے آ رہا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہا اچانک چھت پر سے مجھ پر خون کی بارش ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر خون کا سمندر بن گیا میں اس خون میں ڈوبنے لگا خون اس قدر تیزی سے گھر میں بھرنے لگا کہ جلد ہی وہ میرے سینے تک آ پہنچا میں جان گیا کہ جلد ہی میں اس خون کی ندی میں ڈوب کر مر جاؤں گا میں بھس چکا تھا بوری طرح بھس چکا تھا گھبرہات کے عالم میں ادھر ادھر ہاتھ چلانے لگا میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں جیسے تیسے تہر نہ ہوا میں زینے کی طرف پہنچا دوسری منظر کی طرف جانے کی کوشش کی میں سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرنے لگا خون کی وجہ سے میرا پاؤں بار بار سلپ ہو رہا تھا دروازے سے خون اور چھت سے خون بھی ابھی تک بہت رفتار سے بہ رہا تھا میں سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا کہ اچانک خون کی لہریں سیڑھیوں پر سے بہتی ہوئی نیچے آئیں میرے موں سے چیخ نکلی اور خون کی ایک بڑی لہر میرے اوپر پڑی میں الٹ کر چھپا کے سے خون کے سمندر میں گرا اس لمحے میں مکمل طور پر خون میں بھیگ چکا تھا خون کی تہ دیواروں پر جم رہی تھی اگر اسی رفتار سے یہ لہو بہتا رہا تو بہت جلد میں اس لہو میں ڈوب کر مر جاتا میں نے حمد کی اور دوبارہ اوپر جانے کی کوشش کرنے لگا لہروں سے لڑتا ہوا میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نیچے کے منزل خون کا دریا بن چکا تھا اور اس سلاب میں ابھی بھی کوئی کمی پیشی نہیں آئی تھی میں لہروں سے لڑتا ہوا اوپر جانے لگا اور بلاخر میں اوپر پہنچ ہی گیا سیڑھیوں کے سرحانے کو پکڑ کر میں نے جو سیدھا اپنے کمرے کا طرف دیکھا تو خون کی لہروں کو اپنے کمرے سے آتے ہوئے پایا میں بے بسی کے عالم میں یہ منظر دیکھنے لگا کہ اچانک میری نظر ٹیرس کے دروازے کی طرف پڑی میں ٹیرس کے دروازے سے باہر نکل سکتا تھا یہ سوچ کر میں نے دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور سلاب میں اور بارش کی تیزی میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی بے انتہا محنت اور مشکت کے بعد میں ٹیرس کے دروازے پر پہنچا اس کی کنڈی کھول کر ہینڈل پکڑ کر کھینچا اور دروازہ کھول دیا جیسے ہی دروازہ کھولا کہ اچانک ایک شخص میرے اوپر آ کر گرا اور ہم دونوں مو کے بل فرش پر گرے اس شخص کا گھر میں آنا کہ بارش یقائق رک گئی بہتی ہوئی خون کی لہریں جیسے غائب ہو گئیں اکمل کے کمرے سے خون کے فبارے نکلنا بند ہو گئے خون کچھ اس طرح غائب ہوا جیسے کہ تھا ہی نہیں صرف میں اور میرے کپڑے خون میں بری طرح بھیگے ہوئے تھے کیا خون کا سمندر محض میرا خیال تھا اگر یہ صرف میرا خیال تھا تو میرے کپڑے خون میں کیسے بھیگے ہوئے تھے میں ابھی یہ سب باتیں سوچی رہا تھا کہ میں نے اپنے برابر پڑے ہوئے شخص کو کھان سے سنا میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گیا یہ کوئی اور نہیں اس گھر میں داخل ہونے والا بیکاری تھا اس گھر کا شکار ہونے والا تیسرا شخص اندر آنے والے بیکاری کا جسم بری طرح سے کام رہا تھا جیسے کہ برف کی وادی سے نکل کر آ رہا ہو میرے چہرے پر بھی تھنڈی ہوا کے جھونکے پڑے اور میں نے چونکر ٹیرس کے دروازے کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گیا ٹیرس میں سے اس قدر تھنڈی ہوایں آ رہی تھیں جیسے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہو حالانکہ اس وقت اپرل کا مہینہ چل رہا تھا جو کہ کراچی میں بہت گرم ہوتا ہے اب میں نے بڑے شخص کی طرف دیکھا تو وہ مسلسل کام رہا تھا اس کے جسم سرمئی رنگ کا پھٹا ہوا کرتہ شلوار تھا اور پھٹا ہوا جیکٹ اس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید تھے اور چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں اس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا اور نہ جانے وہ کب سے اس بخار میں مبتلا تھا اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص بہت دیر سے سردی میں تڑپتا رہا ہے اٹس اوکے اٹس اوکے میں نے یہ کہہ کر اسے اٹھایا آہ وہ کرانے لگا اور میں اسے لے کر نیچے کی منزل کی طرف چلا میں اس وقت خون میں بھیگا ہوا تھا مگر نیچے کی منزل پہلے کی طرح بلکل صاف شتری تھی صرف اکمل کے کمرے کے دروازے پر میری کلھاڑی برسانے کے نشان موجود تھے خون کا اب نام و نشان تک نہیں تھا میں بڑھے شخص کو لے کر نیچے آیا اور اسے صوفے پر لٹایا آہ اس کے موزے تکلیف کے عالم میں نکلا اور وہ صوفے پر لٹ گیا اس کو لٹا کر میں کچن کی طرف بڑھا دروازہ کھولا اور ایک کپڑا نکال کا جلدی جلدی اپنا موہ ہاتھ اور جسم کو صاف کیا کپڑے کو ایک طرف پھینک کر میں گہری سانس لینے لگا یہ سب کیا ہو رہا تھا خون کی ندیہ کہاں گئی اگر وہ محض میرا خیال تھا تو میں کیوں خون میں بھیگا ہوا ہوں ان سوالوں کو بھولا کر میں نے گہرا سانس لیا میں نے برابر میں رکھا ہوا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی بھرا اب میں پانی کے گلاس کو لے کر دوبارہ لانچ کی طرف چلا یہ لو پانی پی لو میں اتمنان سے اس بڑے شخص سے مخاطب ہوا اور اس کے لبوں سے گلاس لگایا پانی کے کچھ گھونٹ پی کر اسے ہوش آیا ایسا لگا جیسے کوئی ہوئی جان اس میں واپس آ گئی ہو وہ مردہ نگاہوں سے چھت کو تکنے لگا کچھ پل اسی حالت میں بیٹھ گئے میں اس شخص کو تکتا رہا اور وہ خالی نظروں سے چھت تکنے لگا خانسی نے ایک بار پھر اس کے جسم کو جمبش دی تھوڑی دیر خانس کر اس نے مجھے دیکھا تم تم کون ہو اس کے یہ سوال پوچھنے پر میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرش کو تکنے لگا کوئی نہیں میری کوئی پہچان نہیں بس ایک بدنصیب ہوں میری بات سن کر وہ خانس کر فرش کو تکنے لگا میں نے اسے ایک نظر دیکھا تمہارا نام یوسف ہے نا میرے سوال پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اب اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی تم تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا میں نے تو اپنا نام بچھلے بارہ برس سے خود نہیں پکارا انتہائی حیرت کے عالم میں اس نے یہ سوال کیا تھا لیکن میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا بس سرد آہ لے کر اسے دیکھنے لگا میں جانتا تھا کہ میرے سامنے موجودہ مردہ ہے اور کچھ پل بعد وہ دل کے دورے سے مرنے والا ہے میں اس وقت ماضی کو دیکھ سکتا تھا اس لیے یہ سب کچھ مجھے دکھائی دے رہا تھا حقیقت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ وہ کس گھر میں موجود ہے؟ یہ تفصیلات بتانا اسے مجھے بے وقوفانہ عمل لگا اس لیے اداس مسکرہت لبوں پہ لاکر میں نے جواب دیا پتا نہیں پتا نہیں مجھے تمہارا نام کیسے پتا چلا دل کبھی کبھی بہت سی چپی باتوں کو جان ہی لیتا ہے آہ دل یوسف نے چھت کو تکا بچہ ماں کے پیٹ میں صحیح سے بنا نہیں ہوتا کہ یہ دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور آخری سانس تک دھڑکتا رہتا ہے جب رات کی تاریخے میں جسم کی ہر چیز آرام کر رہی ہوتی ہے تب بھی یہ دل جاک کر جسم کی رکھ پالی کر رہا ہوتا ہے ہم ساری زندگی اس دل کو کسی نہ کسی حوالے کرتے آئے ہیں کبھی بچوں پر دل آ گیا تو کبھی پالتو کتے پر کبھی بیوی پر دل آ گیا تو کبھی محبوبہ پر اس دل کا سودا ہم ساری زندگی کرتے ہیں شاید اسی لئے یہ دل تنگ آ کر ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلا جاتا ہے یوسف اپنی دھن میں کہتا چلا گیا اور میں اس کا چہرہ تک لگا میری سہت میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی موت کا با کر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لے میں نہیں جانتا مجھے خون کی الٹی ہوتی ہے میرا جگر جیسے مستقل جل رہا ہو میں جانتا ہوں کہ میں بس مرنے والا ہوں ایک بہت ہی عجیب زندگی گزار کر میں بس مرنے والا ہوں یوسف نے مایوسانہ لہجے میں اپنی بات کہی کیا میں آپ کی زندگی کی کہانی سن سکتا ہوں میں نے اسے دیکھ کر پوچھا اور وہ اداس مسکرہات اپنے چہرے پر لے آیا کیا بتاؤں تمہیں کیا سناؤں اپنی بربادی کی داستان میں کوئی اچھا انسان تو نہیں جس کی زندگی کو سن کر لوگ سبق حاصل کر سکیں گے لیکن اس وقت ہم دونوں ساتھ ہیں شاید ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنا غم کہہ کر اس زندگی سے کچھ حاصل کر سکیں میں نے دھیرے سے یہ جملے کہے اور وہ اداس مسکرہات چہرے پر لاکر کہنے لگا صحیح کہا تم نے پچھلے کئی سالوں سے میں نے بھی کسی سے بات نہیں کی تم پہلے شخص ہو جو مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو یوں ہی صحیح میری کہانی کچھ نہیں بس ایک بربادی کی داستان ہے اگر ہمیشہ سے برباد ہوتا تو اس قدر غم نہ ہوتا مگر آہستہ آہستہ بربادی کو گلے لگانا بڑا تکلیف دے عمل ہے مجھے آج بھی یاد ہے میں ملتان میں پیدا ہوا تھا اور کم عمری میں ہی کراچی آ گیا تھا گھر میں پیسہ نام کی چیز نہیں تھی اس لئے مجھے کم عمری سے ہی کاروبار کرنا پڑا حلال سے لے کے حرام تک کم آیا میں نے چارہ سیروین کا کاروبار کیا میں نے کرتا رہا دوسروں کی رگوں میں خون بھر کر اپنے گھر والوں کا پیٹ چپالتا تھا میں اپنی دن میں کام کرتا چلا گیا میرا ساتھ دینے والے میرے دوست بھی میرے ساتھ مل کر کام کرتے رہے میری محبوبہ نازیہ بھی میرے ساتھ ہی کام کرتی رہی دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کافی پیسہ بنا لیا میں نے گھر خریدا گاڑی خریدی اور زندگی میں اپنا نام کم آ لیا جو میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا میں نے وہ قسمت سے نوچ کر حاصل کر لیا تھا اس دورات میں نے نازیہ سے شادی کر لی اور زندگی جیسے خوبصورت ترین سفر بن گئی میرے والدین نے بھی نازیہ کو قبول کر لیا اور مجھے میرا گھر مل گیا وہ کہتا گیا اور میں اسے تک ترہا یہیں سے میری بربادی کی داستان شروع ہوتی ہے جب نازیہ نے مجھے بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا مجھے لگا کہ وہ مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنانے والی ہے اس لیے اپنے قارخانے کو چھوڑ کر دوڑایا اس کے پاس اسے باہوں میں لے کر اس کا چہرہ دیکھا اور سوال کیا مگر جواب میں اس نے بتایا کہ اس سے بلرڈ کینسر ہو گیا ہے میرا جسم جیسے سن پڑ گیا اور دماغ نے کام کرنا بند کر دیا میں بس اس کا چہرہ تکتہ رہ گیا وہ جلد ہی دم توڑ گئی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی میں اکیلا رہ گیا تھا نازیہ کے جانے کے بعد جیسے مجھ میں زندگی کی کوئی چاہ نہیں رہی اور شاید اس کے جاتے ہی قسمت نے بھی مجھ سے مو پھیر لیا پولیس نے چھاپا مارا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مال سمیت پکڑا گیا مجھے آٹھ سال کی قید بامشکت سزا ہوئی اور میری زندگی اندھیروں میں کٹنے لگی دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ میں جیل سے فرار ہوا اور سیدھا ملتان پہنچا اپنے والدین کے پاس میرے والد صاحب نے مجھے اپنے گھر میں پناہ کی اجازت دی مگر میری ماں اصول پسند آرہ تھی ناجانے کب اس نے پیچھے سے پولیس کو فون کر دیا اور کب پولیس نے آ کر مجھے پکڑا مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا اوہ میرے موں سے نکلا مجھے مارا گیا پیٹا گیا میرے جسم سے کھال تک نوچ ڈالی گئی اور میں جیل میں اپنی سزا پوری کرنے لگا آٹھ سال کا لمبا عرصہ گزار کر جب میں واپس باہر آیا تو پتہ لگا میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا اپنا کوئی نہیں رہا اب ایک بار پھر میری زندگی میں اندھیرہ تھا اور میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا میں لاہور چلا گیا اور وہاں محنت مزدوری کرنے لگا یہاں تک کہ یوسف خاموش ہوا اور کہنے لگا چار سال میں نے ایسے ہی گزار دیئے اور میں بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگا مگر ایک دن مجھے میرے وہی ساتھی ٹکرائے جو میرے ساتھ دھندے میں ساتھی تھے ایک بار پھر ہمارے میں گروپ بنا اور ہم نے چرس کا کاروبار شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہم پھر سے اوپر جانے لگے پیسہ دولت گھر عزت گاڑی سب کچھ پھر سے ملنے لگا اس بار مجھے شبانہ ملی شبانہ میری ایک خوبصورت رکھیل تھی اور مجھے لگا کہ شاید یہ نازیہ کی جگہ لے سکے اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی مجھے ایک نئی زندگی کی یہ شروعات بہت اچھی لگی اور خواہش تھی کہ پھر سے میں ویسے ہی خوش ہو سکوں جیسے نازیہ کے ساتھ تھا مگر میری زندگی میں شبانہ نے زہر گھولنا شروع کیا بات بات پر لڑنا جھگڑنا پاگلوں کی طرح گھر کی چیزوں کو توڑنا ایک دو بار مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنا بجے اس کا پاگلپن تھا جو بے انتہا نشا کرنے سے اس پر تاری رہنے لگا تھا کچھ عز سے بعد میری بیٹی نے جنم لیا مگر مجھے کبھی اپنی بیٹی کا پیار نہ مل سکا کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ یہی سوال میں نے شبانہ سے کیا کہ کیوں؟ آخر کیوں میری بیٹی میرے پاس نہیں آسکتی آخر کیوں؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی پر کسی بدزاد کا سایہ پڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں ایک ایسے شخص کی باہو میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتی جس نے حرام کمانے کے سوا کچھ نہ کیا ہو کاش کوئی اس بے اکل عورت کو سمجھا پاتا کہ جس مرد کو تم حرام کا تانہ دے رہی ہو وہی مرد تمہیں تبائفہ کے نگری سے نکال کر لائے تھا خیر جلد ہی شبانہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر مجھ سے الگ ہو گئی اور میں اپنے ہی گھر میں اکیلا تڑپتا رہ گیا زندگی نے ویسے ہی کچھ نہیں چھوڑا تھا کہ جلد ہی ایک اور قیامت ٹوٹی ایک بار پھر پولس کا چھاپا اور مجھے سولہ سال کی جیل وجہ میرے ساتھیوں کی غدتاری تھی شروع شروع میں میری بیٹی مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہی مگر جلد ہی وہ بھی چھٹ گیا اب سولہ برس بعد میں جیل میں رہا ہو کر یہاں کراچی چلایا جہاں میں اور نازیہ ہسی خوشی رہا کرتے تھے مگر اس کے جانے کے بعد سے زندگی میں جیسے سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا اب بس میں تنہائی کا شکار ہوں صرف تنہائی کا یہاں تک کہہ کے یوسف رونے لگا اور میرا دل بھرایا اس کی کہانی واقعی بہت دردناک تھی یوسف نے اپنے آنسو صاف کی اور کہنے لگا میں مانتا ہوں میں نے زندگی میں بہت غلط کام کی ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا بہت بڑی ہونی چاہیے مگر میں گناہ پر مجبور اپنوں کے الگ ہونے پر ہوا صرف اتنا قصور تھا میرا کہ میں اپنوں کے بارے میں سوچتا تھا اور اپنے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے بس یہی قصور تھا میرا بس یہی یہ کہہ کر یوسف زارو کتا رونے لگا اور میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر گہرہ سانس لیا میں مانتا ہوں کہ تم سے گناہ ہوا ہے تم ایک انسان ہو تم سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور جتنی خطائیں تم نے کی اس کا آزالہ تم بھگت چکے ہو اب تم ایک باعزت بری انسان ہو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دوبارہ جیل میں نہیں ڈال سکتی تم رہا ہو چکے ہو تم آزاد ہو ہاں ہاں شاید میں آزاد ہوں اگر مجھے میری بیٹی کی یادیں میرے والدین کی یادیں میری ناظریا کی یادیں واپس نہ بھولائیں تو شاید میں آزاد ہوں شاید میں آزاد ہوں یوسف نے حسرت کے عالم میں یہ جملے کہے اور میری آنکھیں جل ملا گئی میں جینا چاہتا ہوں بیٹے میں جینا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ جتنی عمر بھی میری بچی ہے وہ نماز اور روزے میں گزار دوں ورنہ کس موں سے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا کس موں سے اور آپ اپنے رب کے سامنے ضرور جائیں دنیا نے اور آپ کے اپنوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا ہے مگر میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں نے جذباتی ہو کر کہا اور یوسف آنسو بھری نگاہوں سے مجھے تکنے لگا تم کہاں تھے بیٹے تم کہاں تھے یوسف نے مجھے دیکھ کر پوچھا اور میں اسے تکنے لگا میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے اس گھر میں موجود ہوں میں نے اس پورے دن میں تمہیں تو کہیں بھی نہیں دیکھا یوسف کا یہ کہنا تھا کہ میں دھک سے رہ گیا یہ شخص مشکل سے دس منٹ سے اس گھر میں موجود تھا مگر اسے پورا ایک دن گزر چکا تھا اس لیے کہ میرے سامنے اس شخص کی روح موجود تھی یوسف تو کبکہ مر چکا تھا اس گھر میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کو ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اور یوسف کا وقت بھی آنے والا تھا اسے چوبیس گھنٹے ہو چکے تھے اور اب وہ کچھ ہی پلوں کا مہمان تھا میں اس خوفناک حقیقت کو سمجھ رہا تھا کہ میرے سامنے موجود شخص مردہ ہے مگر پھر بھی میرے دل نے اسے بچانے کی ٹھانی شاید میں کسی کو زندگی دے پاتا یہ سوچ کر میرا چہرہ فک پڑ گیا اور میں اکمل کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا کیا بات ہے یوسف نے حیران ہو کر پوچھا مگر میں اپنی بیٹے کا کمرہ تک ترہا کیا ہوا کیا بات ہے یوسف نے پھر پوچھا آپ آپ کو چلنا ہوگا فوراں میں اٹک کر بولا کہاں یوسف نے حیران ہو کر پوچھا اس لاؤن سے دور آئیے میرے ساتھ جلدی سے اسے سمجھا کر میں نے اسے سہارہ دے کر اٹھایا بڑھا شخص کامتے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں اسے تھام کر اوپر لے جانے لگا سنبھال کے میں اسے سیڑھیاں چڑھا رہا تھا کہ تب ہی اسے الٹی ہوئی سنبھل کے سنبھل کے میں نے پیار سے کہا اور اسے تھاما اسے خون کی الٹی ہوئی تھی اور وہ بہت بیمار تھا مجھے بڑھے شخص پر ترس آنے لگا شانوں سے تھام کر اور میں اسے اوپر کی منزل پر لے گیا اور اپنے کمرے کی طرف لے کر چلا کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا کہ میرے کمرے میں اب سبا کی نہ تو لاش موجود تھی نہ ہی دیواروں پر خون مگر انگریزی حروب کے وہی چند الفاظ اب ہر دیوار پر لکھے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جہاں یہ الفاظ نہ لکھے ہوں میں نے یوسف کو بستر پر لٹایا اور اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا بخار سے اس کا بدن تپ رہا تھا تہریے میں آپ کے لئے گلی پٹی لاتا ہوں میں نے فکر مند ہو کر یہ جملے کہے اور پلٹا تو جیسے میرے جسم کا سارا خون خوشک ہو گیا میری آنکھیں پتھرا گئی اور ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اوپر والی منزل کے برامدے میں وہی سایہ موجود تھا جس سے میں تیخانے میں بند کر آیا تھا میں سکتے کے عالم میں کھڑا اس سائے کو تک رہا تھا یوسف اس کی موجودگی سے بے خبر بستر پر پڑا تھا سائے اس لمحے کچھ نہیں کر رہا تھا بس وہیں ساکت اپنی جگہ پر موجود تھا میں اس لمحے اس قدر ڈر گیا کہ مجھ سے دروازہ تک بند نہ ہو سکا سائے کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور اس نے یوسف کی طرف اشارہ کیا یوسف بستر پر آنکھیں بند کیے ہوئے پڑا تھا کہ اچانک اس کا جسم کسک کر دروازے کی طرف ہونے لگا یوسف چونک اٹھا کون میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں سائے یوسف کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور یوسف دروازے کی طرف ہوتے ہوئے چلے جا رہا تھا یوسف کے موں سے بھینک چیخیں نکر رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے بستر کو پکڑنے لگا نہیں وہ دھڑا اور مجھے جیسے ہوش آیا میں نے تڑپ کر یوسف کے ہاتھوں کو تھام دیا بچاؤ مجھے یوسف روتے ہوئے چلایا میرے ہاتھوں کو تھامیے میں نے اسے پکڑے ہوئے بمشکل یہ جملے کہے مگر یوسف میرے ہاتھوں سے پھسر رہا تھا کوئی چیز اسے بری طرح سے کھینچ رہی تھی بظاہر میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا مگر یوسف مستقل کھچا چلا جا رہا تھا سائے اس لمحے بدستور اپنی جگہ پر موجود تھا میں آنکھیں بینچ کر کس کے یوسف کو کھینچ لگا مگر یوسف میرے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا تھا میں مرنا نہیں چاہتا میں مرنا نہیں چاہتا یوسف روتے ہوئے چلایا اور وہ میرے ہاتھوں سے نکلا اور پوری رفتار کے ساتھ برامدے میں گیا آہ یوسف چیختا ہوا کھسکتا چلا گیا یوسف میں چلایا اور اس کی طرف دوڑا یوسف پوری رفتار سے فرش پر گسیڑتا ہوا سیڑھیوں تک آیا اور پھر سیڑھیوں سے الٹ کر گرا سائے اس لمحے غائب ہو چکا تھا یوسف یوسف میں چلاتا ہوا اٹھ کر دوڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا جیسے ہی میں زینے کے پاس آیا تو دھک سے رہ گیا یوسف اکمل کے کمرے کے دروازے کے بلکل پاس پڑا ہوا تھا اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکا تھا یوسف اپنے انجام تک پہنچی چکا تھا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکی تھی یوسف آنکھیں پھاڑ کے دروازے کو دیکھتا رہا کامتا ہوا جس مسلم ہے بلکل خاموش ہو گیا اور وہ خوف کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا یوسف میں نے اسے آواز دی اور اس کی طرف دوڑا مگر وہ مجھ سے بے خبر دروازے کو تکے جا رہا تھا جلد ہی میں سیڑیاں اتر کر اس کی طرف پڑھا اور اسے تھاما یوسف میری باہوں میں گرا اور سکتے کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھتا رہا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی میں جانتا تھا اس کا دل بند ہو رہا ہے یوسف یوسف پلیز میں نے روتے ہوئے کہا مگر وہ دم توڑتا رہا یوسف پلیز مجھ جاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے میں نے روتے ہوئے التجا کی مگر وہ دم توڑ گیا اس کا دل بند ہو چکا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی کہانی دم توڑ چکی تھی میں یوسف کی لاش کو سکتے کے عالم میں دکھتے لگا اس کی موت کو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور میرا دل خون کے آنسوں رونے کے لیے چاہا میں زارو کتا رونے لگا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا یوسف یوسف میں اسے لپٹائے ہوئے روتا رہا کہ اچانک اس کا جسم جیسے پھٹ گیا اور وہ ریت میں تبدیل ہو گیا میرے چاروں طرف مٹی ہی مٹی پھیل گئی میں حیران ہو کر مٹی کے اس پتلے کو دیکھنے لگا یوسف میری باہوں میں اگدم سے بکھر گیا اور اب میرے ہاتھوں میں صرف خاک تھی صرف خاک یا اللہ یا اللہ میں ہچکیوں سے رونے لگا اور اپنے نصیب کو کوچھنے لگا یا خدایہ میں کس عذاب میں پھس گیا تھا میں یقینا جہنم میں تھا یہی وہ لمحہ تھا جب ایک ایک کر کے گھر کے بلب اڑنے لگے جلد پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا گھر کے بجلی جا چکی تھی اور اب میں اندھیرے میں تنہاں بیٹھا تھا مجھے اندھیرے سے خوف آنے لگا نہ جانے وہ کتنے ستم مجھ پر باقی تھے کیونکہ میری گھڑی مجھے بتا رہی تھی کہ میرے چوبیس گھنٹے پورے ہونے میں اب صرف تین گھنٹے باقی رہ گئے ہیں صبح کے پانچ پچھ چکے تھے شہر بھر میں فجر کی آزانیں گونج رہی تھی کئی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس کی رحمت اور کرم کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے مگر میں اس آسیبی اور اندھیرے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا اپنے وقت کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا تھا میری آنکھیں اس لمحے پتھرا گئی تھی اور جسم ساکت تھا بے جان ہاتھوں میں کلھاڑا لیے بیٹھا بس موت کا انتظار کر رہا تھا میرے چہرے پر بلا کی مائی اسی تاری تھی یوسف کی موت نے مجھے توڑ دیا تھا اور میں ساکت بیٹھا ہوا اپنی موت کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اندھیرے میں کب اور کون سی بلا میرے اوپر نازل ہو جائے لیکن اب جو بھی ہو میں تیار تھا میں مرنے کے لیے تیار تھا خاموشی سے بیٹھا ہوا میں فرش کو تک رہا تھا میں جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں تیخانے کا وہ سایا چلتا ہوا میرے پاس آنے والائیں اور شاید میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے دفنا دیں یا پھر محمد وقاس اور ڈاکٹر عدیل کہیں سے اس گھر میں داخل ہوں گے اور اس بار مجھے خنجر سے قتل کر دیں گے میں ہر چیز کے لیے تیار تھا اچانک لاؤنج میں رکھا ہوا ٹیلی ویجن چل پڑا اور میں نے چونکر ٹی وی دیکھا ٹی وی پر میں نے ایک خوبصورت سے ہوتل کا منظر دیکھا جہاں ایک بے انتہا خوبصورت کمرہ ہے اور ایک ڈبل بیٹ پڑا ہے میں حیران ہو کر ٹی وی دیکھنے لگا گھر میں بجلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی مگر ٹی وی بہ آسانی چل پڑا تھا بہرحال میں ٹک ٹکی باندھ کر ٹی وی دیکھنے لگا اچانک بستر پر ایک جسم فروش عورت گری اور ہستے ہوئے کسی مرد کی طرف دیکھنے لگی عورت اس لمحے برہنا تھی اور مرد نیم برہنا تھا عورت اس شخص سے کھیل رہی تھی وہ کبھی بستر سے اترتی تو دوبارہ بستر پر چڑ جاتی جبکہ مرد اسے تھامنے کے لیے بیچین تھا آخر کار مرد نے اسے تھام لیا اور وہ کھل کھلا کر اس کی باہوں میں آ گئی دونوں اس لمحے ہس رہے تھے ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے مرد نے پیار سے اس عورت کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر آ گیا اب وہ دونوں جنسی محبت میں مشغول تھے میں حیران ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا مرد عورت کے اوپر لٹا ہوا تھا اور اسے دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا وہ کون تھا یہ میں ابھی تک نہیں جان پائے تھا لیکن میں بہت غور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا عورت کبھی مرد کی کمر پر اپنے ناخنگارڈ رہی تھی تو کبھی اس کے بالوں کو پکڑ رہی تھی دونوں جنسی محبت میں اس لمحے دیوانے ہو گئے تھے ایسے میں مرد نے عورت کو اپنے اوپر لیا اور اس کی ظلفیں مرد کے چہرے پر چھا گئیں میں الجن کے عالم میں دیکھتا گیا آخر یہ مرد کون تھا اور اس منظر کا یہاں کیا کام مہران تھا مرد اب بے کابو ہو چکا تھا اور اپنا چہرہ عورت کے پستان پر چھپائے جا رہا تھا عورت نے اپنی ظلفوں کو جھٹکا اور مرد کا چہرہ نظر آیا جو چہرہ مجھے نظر آیا اسے دیکھنے کی مجھے ایک فیصد بھی امید نہ دی اور میں سکتے کے عالم میں یہ منظر دیکھنے لگا وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا میرے سامنے میرے ماضی کا ایک بھیانک گناہ چل رہا تھا میری روح کامنے لگی یہ میری زندگی کے وہ لمحے تھے جنہیں میں فراموش کر دینا چاہتا تھا جن کا ذکر اگر کوئی سن لے تو مجھے سماج میں کوئی مقام نہ ملتا مگر میرے سامنے میرے ہی گناہوں کی ویڈیو فلم چل رہی تھی اور میں حیران ہو کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا میرے دل دھڑکنے لگا اور غصے سے میری گردن کی رگیں پھولنے لگیں پچکنے لگیں کلہاری کو کس کے تھامے ہوئے ٹی وی کے پاس چلا میں نے کلہاری کو اٹھایا اور بے انتہار افتار سے ٹی وی پر دے مارا ٹی وی سکرین شناکے سے ٹوٹی اور اس کے دو ٹکڑے الگ ہو کر گرے میں پاگلوں کی طرح ٹی وی پر کلہاری برسانے لگا اس کو تو توڑ کر چکنا چور کر دیا حرامزادو سامنے آؤ ہی جڑوں کی طرح مو چھپا کر کیا بیٹھے ہو ایک بار صرف ایک بار میرے سامنے آؤ میں چلا چلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا مگر مجھے کوئی جواب نہ آیا اس لمحے میرے سر پر خون سوار ہو چکا تھا اب میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون جوش مار رہا تھا اور میرا خوف نکل چکا تھا مجھے پروانہ تھی کہ میرے سامنے کوئی آسیب ہو یا انسان مجھے بس خون کرنا تھا حرامیوں کیا حجرے میں چھپ کے بیٹھے ہو ہمت ہے تو سامنے آؤ اب میں پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا اور قلہاری ہر طرف برسانے لگا میرے آگے جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ صرف میری قلہاری کا شکار ہو رہا تھا مجھے مقابلہ کرنا تھا میں پاگل ہو رہا تھا میری سانسیں پھولی ہوئی تھی اور میں جنگلیوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک تیخانے کا دروازہ خود با خود کھل گیا میں دھک سے رہ گیا جس تیخانے کو میں نے اچھی طرح بند کیا تھا وہ خود با خود کیسے کھل سکتا تھا سکتے کے عالم میں پلٹ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا نظر آیا میں دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو تک نہیں لگا مجھے تیخانے میں سے ہلکی ہلکی روشنی آتی نظر آ رہی تھی اندر کچھ لوگ موجود تھے جو باتیں کر رہی تھے وہ کیا کہہ رہے تھے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر اتنا مجھے احساس تھا کہ تیخانے کے اندر کوئی موجود ہے میں دھڑکتے دل کے ساتھ تیخانے کی طرف بڑھنے لگا میرے ایک ایک قدم مجھے تیخانے کے پاس ٹے جا رہے تھے میرا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑکنے لگا آخر کا میں تیخانے کے دروازے پہ پہنچا اور نیچے جھاکنے لگا تو باتوں کی آواز مزید صاف ہو گئی مگر الفاظ ابھی بھی دبے دبے تھے میں نے سرد آلی اور کلہاری پکڑ کر نیچے جانے لگا ایک قدم میں بہت احتیاس سے رکھ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے قدموں کی آواز ان تک چلی جائے جب میں پانچویں سیڑی پر پہنچا تو مجھے صاف آباز آنے لگی یہ دو نوجوان لڑکوں کی آوازیں تھی جو اپنی ہی دھن میں مگن تھے ماشاءاللہ اس قدر بکواس بیسمنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا ایک لڑکا مو بنا کر بولا ویسے ندیم بچی کے ساتھ مزے کرنے کے لیے یہ بیسمنٹ کوئی بوری جگہ نہیں ہے ایک لڑکا ہس کر بولا سلیم جب ہم شرط جیتیں گے تو کسی بیسمنٹ میں نہیں ہوتل میں جائیں گے پیارے پہلے لڑکے نے ہس کر جواب دیا اور میں سمجھ گیا میرے سامنے اس گھر میں داخل ہونے والے تو بھائی سلیم اور ندیم تھے اس گھر کے چوتھے اور پانچویں شکار سلیم ذرا فون تو لگا آسم کو اس کو بتائیں تو صحیح کہ ہم اب تک تو باخیریت موجود ہیں یہاں پر کوئی مائیکل جیکسن کی طرح ناش نہیں رہے ندیم نے ہس کر کہا ہاں ایک سیکنڈ سلیم نے اتمنان سے یہ جملے کہے اور اپنا موبائل فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا جلد ہی سلسلہ مل گیا اور وہ بولا میرے لال بچی تیار ہے نا ابے حرامی ہم اب تک تو کیا ساری زندگی زندہ رہیں گے تو بہت بری طرح ہارنے والا ہے ہاں 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 چل چل بد معاشی کسی اور کو دکھا رہا یہ لو ندیم سے بات کرو یہ کہہ کر سلیم نے فون ندیم کو دیا ندیم نے موبائل لیا اور کان سے لگایا ہاں میرے ہونے والے سالے ہاں نہیں اب تک تو کوئی عجیب بات نہیں ہوئی لوگ افوائیں بھی بہت پھلاتے ہیں یار گھر کی زمین ہتیانے کے لیے اسے آسیب زدہ بنا دیا اصل میں تھا کچھ بھی نہیں لوگ اس لیے یقین کرتے ہیں کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں اگر بہادری سے ہر چیز کا سامنا کیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتے دیر نہیں لگتی یہ اور بات ہے کہ دودھ آج کل کافی مہنگا ہو گیا ہے ہاں 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 یہ بتا میری جان نادیا کیسی ہے اسے بھولو دلہ بھائی بس جلد ہی آنے والے ہیں ساتھ میں مو دکھائی بھی لائیں گے مو دکھائی میں ایک خون آلود کلہاڑی پڑھی تھی یہاں پر وہی دکھا دوں گا اسے اب ناجانے کہاں ہے ہاں ہاں تم بے فکر رہو کچھ نہیں ہو گا ہاں میں چلو اب میں فون بند کرتا ہوں ملتے ہیں کچھ دیر بعد اوکے بھائے یہ کہہ کر ندیم نے سلسلہ ختم کیا اور جیب سے سگرٹ نکالی بھائی کیا تم میرے لیے کام نہیں کر سکتے سلیم نے اسے دیکھ کر پوچھا بول ندیم نے سگرٹ سلگاتے ہوئے پوچھا بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شرط پوری ہو جانے کے بعد تم نادیہ کے ساتھ کچھ نہ کرو سلیم نے جھجک کر پوچھا کیوں ندیم نے چونگ کر پوچھا دراصل بات یہ ہے کہ I love her سلیم نے گھبرا کر اقبال محبت کیا Are you mad? She's a salt Do you want some salt to be in your home forever? ندیم نے سگرٹ کے کش لیتے ہوئے پوچھا یار وہ حالات کا شکار ہے بس اور کچھ نہیں سلیم نے جھم پر کہا حالات کا شکار ہے تو ہم اس کے حالات ہیں بس تو اسے ہمارا شکار ہونے دو ندیم نے مسکرا کر یہ جملے کہے اور لبوں سے دھوان چھوڑا اور پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو اچھل پڑا اس تو مجھے دیکھ لیا تھا سلیم وہ کون ہے؟ ندیم نے دھاڑ کر پوچھا کون؟ سلیم نے بھی پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور اچھل پڑا دونوں بھائیوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اس لمحے مجھے بھی خوفوار میں پلٹ کر اوپر بھاگا پکڑو اسے سلیم پکڑو ندیم چلایا اور سلیم میرے پیچھے دوڑا میں سیڑھیاں چڑھ کر گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرنے لگا مگر سلیم نے اپنی ٹانگ اور ہاتھ دروازے میں پھسا لیے آہ آہ میرے موں سے چیخیں نکلنے لگی اور میں زور لگانے لگا بھائی جلدی اوپر آؤ سلیم نے بھی دروازے پر زور لگاتے ہوئے اپنے بھائی کو پکارا جلدی ندیم اوپر پہنچا اور اس نے بھائی کے ساتھ مل کر دھکا دینا شروع کیا دونوں کا زور مجھ سے کہیں زیادہ تھا اس لیے دروازہ کھلتا چلا گیا اور سلیم گھر میں داخل ہوا میں گھبرا کر پیچھے ہوا اور اپنی کلہاری کو سنبھالنے لگا مگر این اسی وقت ندیم نے ایک مکہ میرے موں پر جھڑ دیا میں اُلٹ کر گرا اور کڑھاری میرے ہاتھ سے نکل گئی اسے باندو جلدی ندیم نے چلا کر کہا اور سلیم کشن کی طرف بڑھا اسی لمحے سورج آسمان پر تلو ہو چکا تھا اور گھر میں سورج کی روشنی داخل ہو رہی تھی ندیم کے مکے کی وجہ سے میرے موں سے خون بہنے لگا سلیم رسی لے کر آیا اور میرے ہاتھ لاؤنج کی کھٹکی کی سے باندنے لگا اس لمحے ندیم نے کلہاری اٹھائی اور میری گردن پر رکھ کر بولا کون ہو تم اور اس گھر میں کیسے داخل ہوئے اس کے پوچھنے پر میں نے کوئی جواب نہ دیا بس خون تھوکنے لگا جواب دے سالے سلیم نے چلا کر پوچھا اور کس کے لات میرے موں پر ماری میرا جبڑا ہل گیا اور گال پھٹ گیا خون اب میرے چہرے پر پھیل چکا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا اس کا حال تو دیکھو ندیم نے گھن کھاتے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے اور سلیم نے بغور مجھے دیکھا میں خون میں لطپت زخمی اور بے انتہاد دھکا ہوا تھا جو بھی مجھے اس حال میں پہلی مرتبہ دیکھتا مجھ سے خوف ضرور کھاتا یہ تو کوئی بہت ہی عجیب بات بھی لگ رہا ہے سلیم نے خوف ضرور لہجے میں کہا کیوں نہیں ہوگا عجیب آدمی دراصل گھر میں داخل ہونے والے ہر شخص کا قتل یہی تو کرتا ہے وہ یہی شخص ہے جس نے ایک ایک انسان کا خون کیا ہے ندیم نے میرا مو پکڑ کر کہا اگر ہم اسے صحیح وقت پر نہ پکڑ لیتے تو شاید ہم بھی مر چکے ہوتے کسی زہریلی گیس کے ذریعے ہمارے دل بند ہو جاتے اور ہماری موت کو لوگ آسیب کا شکار سمجھتے ندیم نے دانت پیس کر کہا what the fuck سلیم کے مو سے حیرت میں نکلا بول حرامزادے کون ہے تو اور کس نے بھیجا ہے تجھے اس گھر میں ندیم نے میرے بال کھینچ کر مجھ سے پوچھا مجھے اس لمحے ان دونوں لڑکوں سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی اور کچھ دیر بعد ہی یہ دونوں ایک بھیانک موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلے لگانے والے تھے یہ سوچ کر میں بے ساختہ ہس پڑا ندیم اور سلیم مجھے اس طرح ہستے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے ایک شخص جو کہ نیم زخمی ہوا اور خون میں نہایا ہوا ہو اس کا اس عجیب طرح سے ہستا واقعی دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا خون میرے چہرے پر بہ رہا تھا میرے دانت بھی اس وقت سرخ ہو چکے تھے تم دونوں مروگے بہت جل تم دونوں مروگے میں نے ہستے ہوئے یہ جملے کہے اور دونوں حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے اس گھر میں کوئی بھی چوبیس گھنڈے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا جو داخل ہوا مرتا ضرور ہے تم بھی مروگے تم بھی مروگے میں نے آنکھیں پھیلا کر یہ جملے کہے اور دیوانوں کی طرح ہستے لگا شت دفک اپ سلیم دھاڑا اور میرے موپر تھپڑ چڑھ دیا میں ایک بار پھر تکلیف کو سہ گیا سلیم دروازے چیک کرو مجھے لگتا ہے اس کے کوئی اور بھی ساتھی یہاں موجود ہیں ندیم نے پریشان کن لہجے میں کہا اوکے سلیم کے مو سے نکلا اور دروازے کی طرف وہ دوٹ پڑا ندیم اپنے گھٹوں کے بل بیٹھا اور مجھے دیکھنے لگا میں بھی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگا ندیم نے کچھ بل کے لیے مجھے دیکھا اور کہا تم تم روحیل ہو اس گھر کے مالک اس کے یہ پوچھنے پر میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا میں نے تمہارے بیڈروم میں تمہاری تصویر دیکھی ہے بیوی بچوں کے ساتھ تمہاری ایک تصویر اوپر موجود ہے تمہارا بچہ بہت کیوں تھا ندیم نے مجھے دیکھتے ہو یہ بات کہی اور میں نظر جھکا گیا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کیوں لوگوں کا خون کرتے پھر رہے ہو کیا مل رہا ہے تمہیں ندیم نے حیران ہو کر پوچھا اس کی بات سن کر میں نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا پھر نظروں کو جھکا کر جواب دیا میں کسی کا خون نہیں کر رہا بلکہ میں تو خود اس گھر کا ایک شکار ہوں تم میں اور مجھ میں کچھ خاص فرق نہیں بس اتنا سا فرق ہے کہ تمہارے چوبیس گھنٹے پورے ہو چکے ہیں جبکہ میرے چوبیس گھنٹے ابھی باقی ہیں اگر ہمارے چوبیس گھنٹے پورے ہو گئے تو ہم مرے کیوں نہیں ندیم نے مسکرا کر پوچھا تم مر چکے ہو تم اس وقت اپنے جسم میں نہیں بلکہ روحوں میں تبدیل ہو چکے ہو تم ہم ہر روز اسی طرح مرتے رہو گے قیامت تک میں نے نفرت کے عالم میں یہ جملے کہے اور ندیم ہس کر مجھے دیکھنے لگا شاید اسے میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا اس نے کلھاڑی میرے سرہانے رکھی لسن ٹو می یو سن اف دا بچ تمہیں ایک دماخی مریض ہو اور تمہیں ایک سائیکیٹریس کی ضرورت ہے کام آن میں ہس کر بولا اور کہنے لگا سائیکیٹریس کے چوبیس گھنٹے کب کے پورے ہو چکے ہیں اور وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ کر مرا تھا جو بیماری مجھے ہے وہ تم سب کو بھی ہے اور اس بیماری کا کوئی حل نہیں بس دیکھتے جاؤ میرے کہنے پر ندیم اور سے مجھے دیکھنے لگا ایسی میں سلیم آیا اور خوف زدہ ہو کر بولا بھائی کوئی دروازہ نہیں کھل رہا لگتا ہے سب کے سب جام ہو گئے ہیں اس کی بات سن کر ندیم نے میری طرف دیکھا تو میں ان دونوں کی طرف ہی دیکھتا ہوا نظر آیا سلیم ہمیں یہاں آئے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے ندیم نے مجھے دیکھتے ہوئے سلیم سے کہا ایک دن تو ہو گیا ہے سلیم نے ملج کر جواب دیا مجھے صحیح وقت بتاؤ ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں بتاؤ ندیم نے فکر امند ہو کر پوچھا ہم تیس گھنٹے اٹھاون منٹ اور تیس سیکنڈ سلیم نے گڑھ بڑھا کر بتایا اس کا مطلب ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ ہے ندیم بڑھ بڑھ آیا اور میری طرف دیکھ کر بولا ٹھیک ہے ٹھیک ڈیڑھ منٹ بعد چوبیس گھنٹے پورے ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں موت کدھر سے اور کہاں سے آتی ہے موت کہیں سے نہیں آئے گی بس میرے بیٹے کے کمرے کے دروازے کو دیکھو تم خود بخود دوسرے جہان پہن جاؤ گے دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ